پاک بھارت وزراء آزم نے تمام سطحان تے اپنے رابطے تے بنیادی مسائل بالخصوص کشمیر دہشت کر دی تجارت سمیت ہر معاملے تے باتچیت جاری رکھن تے اتفاق کر دیاں اس آزم دا ایادہ کیتا ہے کہ تعلقات دا نیا باب لکھن دا وقت آ گیا ہے جس لے اعتماد معاملہ چل دیا تھے عام طور تے دو وجوہات ہوں دیا نے پاک بھارت مسائل دی ایک طویل لسٹ ہے جنویج کشمیر سرکریگ سیاچن پانی تجارت دہشت گردی سر فیرس نے کیا پاک بھارت مذاکرات تے ملاقاتہ اجتو پہلے نہیں ہویاں معاملات یقینا مذاکرات تے ذریعہ حل ہونے چاہی دے نے لیکن اس وچ پاکستان نو اپنا مفاد مقدم رکھنا ہوئے گا سارک میں دو ممالک ہیں جو بہت اہم ہیں ایک پاکستان ہے ایک انڈیا ہے اگر یہ آپس میں ان کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا کانفیڈنس بیلڈنگ میشرز ہوتے ہیں جس طرح کے آج کل بات کی جا رہی ہے اور بیانات بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں پھر تو سارکا فیوچر برائٹ ہے ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سارے پچھلے وہ بھلا کے جھگڑے وغیرہ اور اکٹھے بیٹھے اور تجارت ہو آپ نے انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن کا ایم ایف این کا سٹیٹس دے دیا اچھا کی ہے مسئلہ کشمیر نو حل کیتے بغیر ہر سال بھارت دی جانب تو پانی بند کرن دے نال نال پاکستان دی معیشت نو بھارت نو پسندیدہ ملک قرار دیند دے ذریعے فوائد ملن دی امید تے ہے تاہم اگر حقیقی مانا وچ دعا ممالک دے عوام تے حکومتہ اپنے اپنے ملک وچ سوچ دی تبدیلی لے کام کرن تے یقیناً انا ملاقاتان دے اثر وی ہو سکدائے مردار جی اچھے آدمی نے وہ کچھ کرنا چاند دینے پر وہ فیصلے نہیں کر دے انہوں نے نیت اچھی لگ دیئے انہوں نے شرمل شیخ چوی کیا سی ائی گلن انہوں نے بھٹانے چوی اس طرح ہی گلن کی تیا سن تے ہونویں انہوں نے اچھیاں گلن کی تیا پاکستان نے بہت سارے ثبوت دیتے نے کہ اسی واقعی چنگے تعلقات چاندے ہیں تے اسی تے نیتاں صاف لیا کے انہوں نے یہ گلن مل رہے ہیں انہوں نے کہا جی جیڑے تسی چیزاں چاندے ہو وہ اگلی میٹنگ ایج کرانگی انہوں نے اگلی میٹنگ تاک انتظار کرو دوجہ پاسے گلانی صاحب لئی امن دے پیامبر تک خطاب تک معاملات تو محدود نہیں رہنا چاہیدہ تے دعا ممالک دی فوج جڑی اہم معاملات ویچ اپنا اثر و رسوخ رکھ دیئے عوضہ موقف سامنے آنا بھی ضروری ہے کیمرامن خالد خان دنال حماد بلغاری اپنا نیوز اسلام آباد